بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سی ویلکم بیک ٹو آن لائن سٹیچنگ سکلز آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس بارڈر کو سیمپل لگائے بغیر بہت ہی خوبصورت گلہ بنانا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو سب سے پہلے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہم نے بکرم لے لینی ہے بکرم میں نے اپنی مارکنگ کے حساب سے مارک کرنی ہے تھری انچ میں نے نیک کی چڑھائی لی ہے اور ساڑھے چھے انچ میں نے نیک کی لینڈھ لی لی ہے یہ جو ڈریس ہے یہ میں تقریباً لارج سائز بنا رہی ہوں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیپ گلہ پہن اپسند کرتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو تھوڑا کم گلہ پہنتے ہیں تو آپ اپنی حساب سے چھوٹا بڑا کر سکتی ہیں تو میں نے اس کو کرف شیپ دے کے ایک راؤنڈ شیپ میں گلہ کٹ کر دیا ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ کے بغیر دیکھنا ہے اور آپ لوگ کو پتا چلے گا کہ ہم سادہ بارڈر کو یوز کر کے ایک سادہ سوٹ کو کتنا ڈیزائننگ طریقے سے ریڈی کر سکتے ہیں تو یہ راؤنڈ شیپ میں نے گلہ کٹ کیا ہے اور اس کو میں نے نیچے سے پٹی بنانی تھی اور پٹی میں نے الگ سے بنائی ہے بھئی بکرم بہت زیادہ مہنگی ہوگی ہے ویسے کٹ کرتے تو کافی زیادہ بکرم ضائع ہو جانی تھی تو اس لئے پٹی میں اس کے نیچے الگ سے اٹیچ کر لوں گی تو کٹنگ میں نے کر لی ہے اب یہ ہے میرا بارڈر جس کے ساتھ میں نے گلہ بنانا ہے تو تقریباً 3 اینچ میں اس کو چوڑا لے رہی ہوں اگر یہ سارا بنائے تو اس سے لوکس کی خراب آنی تھی اس لئے 3 اینچ چوڑا میں نے یہ بارڈر لے لیا ہے اور اس بارڈر کو اب ہم نے اس طرح سے سائیڈ سے بینڈ کر لینا ہے یا سلائی لگا لینی ہے تو اب ہم نے اپنا جو نیک ہے وہ اپنی شرٹ کے اوپر پیسٹ کرنا ہے اس طرح کی مدد سے تو جب تک میں پیسٹ کر رہی ہوں آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ روز ویڈیو اپلوڈ کروں دعا کریں تھوڑی طبیعہ ڈسٹرپ ہونے کی وجہ سے ناساز ہونے کی وجہ سے میں روز ویڈیو نہیں بنا پاتی ہوں آپ لوگ دعاوں کی ضرورت ہے اگر آپ دعائیں دیں گے تو میں بلکل ٹھیک ہوگے ڈیلی ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی تو اب اس طرح سے پٹی کا بھی میں نے سینٹر نکال لیا ہے سینٹر نکالنے کے بعد اس کو بھی میں نے پیسٹ کر لیا ہے اس کو میں نے الگ سے پیسٹ نہیں کیا ہے فیبرک کے اوپر میں شرٹ کے فیبرک کے اوپر ہی اس کو پیسٹ کر رہی ہوں اچھے سے پیسٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کا جو اندر کا ایکسٹر کپڑا ہے اس کو کٹ کر لینا ہے نک کے اندر جتنا بھی ایکسٹر کپڑا ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کپڑا میں نے سارا کٹ کر لیا اب جو سینٹر ہے ہمارا اس کو بھی ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے کٹ اتنا کرنا ہے کہ نیچے سے تقریباً ہاف انچ تک آپ کا رہ جائے اب ہم نے بارڈر کو اٹیچ کرنا ہے اس کے اوپر سیدھی سائٹ بارڈر رکھیں گے بارڈر بھی سیدھا اوپر رکھیں گے اور بارڈر تقریباً اتنا اوپر کریں گے کہ راؤنڈ شیپ میں جب گلہ بنائے تو وہ پورا آ جائے اس طرح سے ون پیر کے تقریباً مارجن سے ہم نے اس کو سیمپل اٹیچ کر لینا ہے اس طرح سے موو کریں گے نیچے کی طرف اور نیچے طرف موو کر کے اس کی اچھے سے کارنر شیپ بنائیں گے یوں کارنر شیپ بنا کر اس طرح سے یہ میں سنگل سلائی لگا رہی ہوں میں نے بلکل بھی اس کو فولڈ نہیں کیا ہے آپ ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ جائیں گے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سیمپل بغیر بینڈ کیے اس کو بھی سٹیچ کر لینا ہے دوسری سائیڈ کی طرف سے بھی تو یہ دیکھیں دوسری سائیڈ طرف سے یہ مارا اٹیچ ہو گیا ہے اب ہم نے یہ دیکھیں یہاں سے یہ جو میں نے سلائی لگائی ہے اب جو نیچے ایک طرف ہمارا کپڑا بینڈ ہوئا ہے اس کو بھی کارنر تک کٹ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے سائیڈ سے ہم نے اس کو بینڈ کرنا ہے اس طرح کی مدد سے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ایک سائیڈ سے میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں دوسری سائیڈ سے میں کر لوں گی اوپر والی سائیڈ سے جس طرح سے راؤنڈ شیپ میں گلہ کٹ ہویا ہے اسی طرح سے آپ نے اس بارڈر کو کٹ کر لینا ہے اب ہم نے ایک شیٹر لیس لینی ہے اور شیٹر لیس کو اس کے اندر جوائنٹ کر کے باہر کی سائیڈ سے اس کو ٹاپ سٹیچ لگا دینا ہے شیٹر لیس لگاتے ہوئے آپ نے اچھے سے شیٹر لیس کو اس کے اندر ایڈیسٹ کرنا ہے ایک ہی سلائی میں آپ لوگ کی شیٹر لیس باہر نہیں نکلنی چاہیے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے پورا جو نیک ہے ہمارا جو بھی شیپ بن گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شیٹر لیس لگا لینی ہے اس طرح سے یہاں سے تھوڑی سی مشکل ہوگی لگانا کیونکہ کارنر شیپ ہے تو لیکن آپ بھی کرفلی لگائیں گی تو بہت ہی اچھے سے لگ جائے گی تو یہ دیکھیں ایسے یہاں سے ہم تھوڑا سا کارنر سے سلائی کھول لیتے ہیں تاکہ ہماری جو شیٹر لیس ہے وہ اس کے اندر اچھے سے اڈجیسٹ ہو جائے اور یہاں سے آپ نے شیٹر لیس سے کارنر بنانا ہے تھوڑا سا فولڈ کر کے ادھر سے کارنر نہیں بنائیں گے تو اس کا کھچا وہ آ جائے گا تو کارنر بنا کے آپ لوگوں نے یہاں سے اس کو سٹیچ لگا لینا ہے ایسے اس طرح سے جب تک یہ میں اٹیچ کر رہی ہوں تب تک آپ لوگ میرے چینل کا وزٹ کریں آپ لوگوں کو اور بھی بہت زبردہ سنیک ڈیزائن سلیو ڈیزائن دامن ڈیزائن ٹراؤزر ڈیزائن فروکس کے بہت اچھے چھے ڈیزائن میں نے اپلوڈ کی ہیں سب کچھ آپ کو مل سائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو پوری کو لیس لگا لینی ہے اور اگر آپ کو ماری ویڈیوز پسند آئیں تو اپنا فیڈ بیک دیئے بغیر نہ چاہا کریں مثلا آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لاکھوں میں آپ لوگ کی جب ویوز آتا تھے ہیں تو آپ لوگ لائک کیے بغیر جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید آپ کو ہمارا کام پسند نہیں آیا تو لاکھ ضرور کیا کریں اپنی پیاری سی فنگر لاکھ کے اوپر دبا دیا کریں آپ لوگ کی فنگر بھی بہت اچھی رہے گی اور ہمیں بھی لاکھ مل جائیں گے اور ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارا کام آپ کو کتنا پسند آ رہا ہے سبسکرائب وٹن بھی کلک کر دیا کریں بلکل فری ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے پوری لیس لگا لی ہے اب کچھ اس طرح سے اس کی شیپ بن گئی ہے اب ہم نے ایک دد ریپ پپڑا لے لینا ہے جس کو ہم نے نیک کے اوپر یوز کرنا ہے نیک کے اوپر میں تقریباً ون پیر کے مارجن تک سلائی کر رہی ہوں تھوڑی زیادہ رکھ رہی ہوں بعد میں میں کناری کو باریک کرنے کے لیے کٹ کر لوں گی لیکن میں تھوڑی سے زیادہ ون پیر سے تھوڑی سے زیادہ رکھ رہی ہوں یہاں تک میں نے اس کو ایک بار اٹیچ کر لیا ہے ایسے اچھا میں اگر چاہتی تو ادھر سے ہی اس کو لگا سکتی تھی لیکن آپ لوگ کے لئے میں نے یہاں سے نکال دیا ہے جو میری بگنرز میں نے ہیں ان کو مشکل ہونی تھی یہاں سے لیس لگانا تو جو شیٹل لیسے ہم پہلے سنگل سلائی کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں جو اب آپ نے سلائی اٹیچ کر رہے ہیں یہ ہماری سلائی بلکل پہلی سلائی کے اوپر آ رہی ہے یہاں سے ہم نے لیس کو ترچہ کر کے کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے اسی طرح سے دوسری طرف سے بھی ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے اور کٹ کر کے اس ہی سلائی کے اوپر لگانی ہے جو ہم نے باڈر اٹیچ کرنے کے لئے سلائی لگائی تھی یہ دیکھیں ایسے اب میں گلے کی پھر لگا رہی ہوں پائپنگ کے اوپر سلائی اب جو آپ لوگوں نے پائپنگ کے سلائی لگانی ہے وہ اس سلائی کے اوپر سلائی آئی ہے تو کچھ اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کے اوپر پائپنگ لگا لینی ہے نیچے سے آپ لوگوں نے اس کو جوائنٹ نہیں کرنا کٹ کر کے فولڈ کر دینا ہے اسی طرح سے دوسری طرف سے بھی ہم نے اس کو یہاں سے جوائنٹ کرنا سٹارٹ کرنا ہے اور لیس جدر لگی ہے اسی سلائی کے اوپر سلائی آتے ہوئے اس کی ہم نے پائپنگ جتنی سلائی لگا لینی ہے کچھ اس طرح سے تو یہ دیکھیں پوری پائپنگ لگ گئی ہے میرے نیک کے اوپر اب یہ دیکھیں اس طرح سے جو تھوڑی موٹی نکلی ہے کناری اس کو میں تھوڑا کٹ کر کے باریک کر لوں گی کیونکہ ہم نے یہ جو ہے الٹی سائیڈ سے رکھ کے لگائی ہے اگر بکرم سائیڈ اوپر ہوتی تو یہ ماری برابر آ جانی تھی تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد آپ ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے ٹاپ سٹیچ اور بی کیر فولی ہم لوگے نے اس کی باریک سی کناری نکال لینی ہے جہاں سے آپ کو تھوڑا موٹا لگے وہیں اسے آپ تھوڑا سا اندر کی طرف کھیچ کے اس کو باریک کناری کی طرح بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اچھے سے فورڈ کر کے ایسے یہاں سے اب روک کے میں ایک اور ادد ایکسٹرا کپڑا لے لوں گی جو کہ ہم نے برڈر اٹیچ کرنے کے لیے کپڑا لگانا ہے الگ سے ہم سلائی نہیں لگاتے اسی سلائی کے ساتھ سنگل سلائی کے ساتھ ہم کناری بنا لیں گے اور نیچے سے بھی اس کو جوائنٹ کر دیں گے کچھ ایسے تو جب تک میں یہ بنا رہی ہوں آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں ایک لائک کر دیں فائنل لک دیکھنے سے پہلے پہلے اور اگر آپ سبسکرائب کر رکھا ہے تو تینکیو سو مچ فور سپورٹنگ اور اگر نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور تب آپ لوگوں کو نظر آئے کہ ہم نے کتنا خوبصورت ڈیزائن بنایا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں سے ہم نے ہلکا سا کٹ دے لینا ہے اور کٹ دے کے اندر کی طرف اس کو فولڈ کر دینا ہے اور باریک سی پائپنگ نکال لینی ہے ایسے تو اس کی لک بہت ہی خوبصورت لگتی ہے نارمل یہ ہوتا ہے کہ آپ گول گلہ بنا دیتے ہیں سیمپل ڈریس ہو تو پرنٹ گلہ نہ بناو یا پھر بارڈر سیدھا لگا دیا تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ میں ایسے ایسے آئیڈیاز شیئر کروں جو کہ آپ کے ڈریس کو چار چاند لگا دیں آپ سیمپل ڈریس کو بھی اتنا خوبصورت اور یونیک بنا دیں کہ آپ کا ڈریس مہنگا ترین لگے اور کسی برینڈ یا بوٹیک سے کم نہ لگے ہماری بہت سی بہنیں ہیں جو برینڈ بوٹیک پہن سکتی ہیں لیکن بہت سی ایسی بہنیں بھی ہیں جو برینڈ یا بوٹیک کے ڈریسز نہیں پہن سکتی تو وہ دل چھوٹا نہ کیا کرے ہم ان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ آپ اپنے سادہ سوٹوں کو بھی کس طرح کے برینڈ کے سوٹوں کے ساتھ اٹیچ کر کے گھر پر ریڈی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہمارا سیف چینل کا سبسکرائب کرنا ہوتا ہے بالکل فری میں تو کوئی پیسے نہیں لگتے کوئی چارجز نہیں ہوتے لیکن ہاں اگر آپ لائک کرتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارا کام ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے ہمارا کام آپ کو پسند آ رہا ہے اور آپ ہم لوگ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے رہے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگوں نے پورے نیک کو پائپنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں پائپنگ میں نے پوری کر لی ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کی بہت ہی خوبصورت اور سیمپل سی لک بن گئی ہے آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دے سکتے ہیں لیکن یہ اس کی فائنل لک نہیں ہے ابھی میں نے اس کے اوپر لگانے ہیں موٹی آپ چاہیں تو بٹن لگا سکتی ہیں ٹسل لگا سکتی ہیں کچھ بھی جو آپ کو پسند ہو اور نیچے سے میں نے اس کو کچھ اس طرح سے ترپائی بھی کرنی ہے ترپائی کر کے بٹن لگا کے ابھی میں آپ کو فائنل لک اس کی دکھا دیتی ہوں یہ ہے جی اس کی کمپلیٹ اور فائنل سی لک یہ میں نے اس کے اوپر بیڈز لگا دی ہیں بہت باریک سے موٹی سیم کلر کے تھری تھی موٹی جو ہے ان کو ایک ڈیزائن بنایا ہے تو کچھ اس طرح سے یہ بہت ہی خوبصورت ڈریس بن گیا ہے سادہ سوٹ کو ہم نے خوبصورت بنایا ہے آپ کو کیسا لگا ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیں اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹرگرام پر بھی فالو کریں آپ کو بہت زیادہ ویڈیوز ادھر بھی دیکھنے کے ملیں گے مجھے دینگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اپنے چینل کا لائے اپنے چینل کا ملیں گے